اسلام علیکم ناظرین کرساب سے آج ہم کوئیسٹن کریں گے کرساب ہمیں یہ بتائیں کہ خواب کے اندر انسان اگر ڈاو کتے وغیرہ کو مار رہا ہے یا مرا ہوا کتہ دیکھے تو کتے سے مقابلہ کر رہا ہے تو اس کی قیدہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویس بھائی عربی کے اندر کتے کو کلب کہتے ہیں جے جے کلب کینسی والا جسے کاف بری کہتے ہیں دو نکتے والا نہیں اگر دو نکتے والا ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے دل کلب اگر دوسرا کاف ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کتہ کتہ جو ہوتا ہے یہ دشمن ہے کتہ دشمن کی علامت بھی ہے کتہ محافظ بھی ہے کتہ کچھ نہیں کہتا آپ کی فعظ کر رہا ہے گویا کوئی بندہ آپ کی فعظ کرے گا اور کتہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے آپ کو مار رہا ہے مانے کو شکر رہا ہے کوئی دشمن خراب بھی کرے گا معاملات کے اندر آپ کے کاروبار بزنس کے اندر رشتے کے اندر کوئی نقصان دے دے گا وہ آپ کو اسی طرح کتہ جو ہے وہ آپ کو اگر ڈس دے خواب میں یا ڈسنے کے لیے آ رہا تھا تو آپ بیدار ہو گئے ہیں اب تبیر اس کی دشمن کی طرف سے نقصان ہوگا یا جادو ہونے والا ہے یا کوئی چیز ہوگی تو بھجنے کا طریقہ کیا ہے اس سے حفاظت کا طریقہ ہے کہ پہلے تو خواب کو ضائع کرے بھائی جانب تین بار تھوکے ایک بار عزباللہ مشتان جی پڑے صدقہ دے دور کا نماز پڑے خواب کسی کو بتائے نہ ایک روایت میں نے اور پڑی ہے خواب کو ضائع کرنے کے مطالے حدیث میں آتا ہے کہ یعنی تین بار عزباللہ پڑے بھائی جانب تین بار تھوکے اور تین بار ہی عزباللہ پڑے یہ بات جو ہے میں نے علم میں اضافہ کیا تو یہ کرے اور اپنے بزنس کو دیکھے رشتے کو دیکھے سارے معاملات کو دیکھے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں اس کی رسرچ کریں آگے پڑے کوشش کریں سستو کے بیٹھے نہ پھیر کہ اگر تو جادو نوالا ہے تو ذکار کی ببندی شروع کریں نماز کی ببندی کریں اگر رشتے کو توڑنے والا ہے یا جہاں رشتہ کر رہے ہیں تو وہاں جا کے رسرچ کریں کہ بچہ بچی کیسے ہیں اچھے طریقے سے کوئی اشارہ مر رہے ہیں تو بندہ یہ تطبیر ہے اس کی بچنے کا یہی طریقہ ہے تو باقی ڈسکرپشن کے ذریعے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اور کونسے معاملات ہیں جو بھی معاملات ہیں اس معاملات کے تحت ہم پھر آپ کو یعنی بچنے کا طریقہ بتائیں گے باٹ صاحب کے ذریعے سے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے تو انشاءاللہ رحمان وہ آپ بھی بتا سکتے ہیں ناظرین کے آپ کا کون سا کام ہے جو آپ نے شروع کیا ہے تو یہ خواب آیا ہے تو اس سے محفوظ کیسے رہا جائے بہت شکر ہے جی ناظرین ڈسکرپشن میں کارساب کا نمبر مینچن ہے آپ رابطہ کیجئے کارساب پر تو آپ کو ضرور ربلاہی ملے گا اگلے پروگرام میں پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ قد صدقت الرؤیہ انا کذلك نجزی المحسنين بہت شکر ہے بہت شکر ہے